ایک ہتتر رن پر نیدر لینڈ کی آدھی ٹیم پابیلین لوٹی رجیتہ کو تین اور مدھو سنکہ کو دو بیکٹ آج بسوکب دوہجا تیش کے ان نیسوے مائچ میں نیدر لینڈ کا سامنا سری لنکا سے ہے یہ مائچ لکھناؤ کے اکانا اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے سری لنکائی ٹیم اب تک جیت کا سواد نہیں چک سکی ہے تینوں مائچوں میں اس ٹیم کو ہار ملی ہے وہیں نیدر لینڈ نے تینوں مائچوں میں سے ایک بھی مائچ دہی جیتا گاجہ پر حملے کی پیروز میں بھارتی ایک کمپنی اجرائیل پولیس کی وردی سپلائی کرنے سے کیا منع اولیکل نے کہا کہ حال ہی میں گاجہ کے اسپتال پر ہوئے حملے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے مریم اپریل پرائیبیٹ لیمٹر دوارہ بیتے آٹھ سالوں سے اجرائیلی پولیس کی وردی کی حلقے نیلے رنگ کی سٹھ کی سپلائی کی جا رہی تھی بھاجپا کی کینڈری چناؤ سمیت نے چورانوے پرکتاسیوں پر لگائی موہر پانچوی سوچی کل آئے گی مدھ پردیس بیدھان سبا چناؤ کے لیے کانگریس کی دوسری سوچی کے اگلے دن بھاجپا کی کینڈری چناؤ سمیت نے چورانوے سیٹوں پر نام تیع کر دیا ہے اب بھاجپا کی پانچوی سوچی سانیوار کو جاری ہوگی پی ایم کا گوالیر دوارہ آج سندھیا اسکول میں کریں گے بہت دیسی کھیل پریشر کا سلیہ نیاس گوالیر کے سندھیا اسکول کے ایک سو پچیسویں افتھاپنا دیوست سماروں میں سامل ہونے مدھ پردیس کے دورے پر آرہے ہیں پردھان منتری نریند موڈی دلی واسیوں پر پردوسر کی مار کھراب ہونے لگی وائی گروکتہ آسمان میں چھائی دھونی دلی میں سکروار کو سولہ علاقوں میں ہوا کھراب سرینڈی اور پندرہ علاقوں میں مادہم سرینڈی میں درج ہی گئی اس کے ساتھ ہی انسیار میں فرید آباد کا ساروڈک سوٹ کانگ درج ہی گیا ویڈیو سیوں کے گاجہ چھوڑنے کے لیے کھلے گا راپا بارڈر یو ایس نے دی سعودھانی برتنے کی سلا اجرائل اور حماس کے بھی سنگھر شروع ہوئے اب پندرہ دن ہو چکے ہیں دونوں ہی اور سے جاری حملوں میں اب تک پانچ ہزار پانچ سو سنتیس سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے اجرائل میں حماس کے حملے میں مرنے والے کی سنگھر چودہ سو سے زیادہ ہیں ادھر گاجہ پٹی میں ہوئی بمباری میں چار ہزار ایک سو سنتیس سے عدی کی موت ہو چکی ہے کسٹے یا عبیدن جیسی چیزوں کے بارے میں چاہیے جانکاری تو کسان ان نمبرز پر کر سکتے ہیں کال دیس میں چلنے والی سرکاری یوجناو کے ساتھ جھوڑ کر آپ ان کا لاب لے سکتے ہیں سرکاری نے یوجناو پر کابی پیسے خرچ کر دی ہے تاکہ دور دراج شٹیت گاؤں میں رہنے والے لوگوں تک بھی یوجنا کا لاب پہنچ سکے جیسے آپ کے اندر سرکار دوارہ چلائی جاری پر دھن منتری سمبان نے دی یوجنا کی کوہی لے لیجئے پندھیر کی رہائی کی سوچنا پر چھلکا درد پیرتو نے کہا نہیں ملائے انصاف فپک کر رو پڑے ماں باپ منوندر سنگھ پندھیر کی جیل سے چھوٹتے ہی سوچنا ملتے ہی پیرتو کا درد چھلک اٹھا بچوں کو کھو دینے والے ماتا پیتا فپک کر رو پڑے پیرتو نے کہا کی کبھی سوچا نہیں تھا کی بچوں کے ہتیا کے آروپی کانون کا سکنجہ توڑ کر باہر نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے بیڈیو کنگ بابو بھائی لتیوالا کا ندھن سلمان خان سے رہا ایک خاص کنیکشن بام بینو بیڈیو کیسٹس کے بیڈیو کنگ رہے بابو بھائی لتیوالا کا ندھن ہو گیا لتیوالا کا سلمان خان کے ساتھ خاص ناتا رہا پاکستان کو گوب چک بلیشٹک مسائل کے اپران پہنچا رہا چین امریکہ نے پکڑا اب کی بڑی کارروائی بیڈیوی بھائی کی اور سے کہا گیا کی پیپولز ریپبلک آف چائنہ میں اس تھیت ان تین کمپنیوں نے پاکستان کو بلیشٹک مسائل کارکرم کے لیے مسائل سے سمبند توہستوں کی اپورتی کرنے کا کام کیا ہے اس لیے ان پر پرتبند لگایا جا رہا ہے محلاؤں کے بیچ اس وعدے پر عمل کو بھنائے گی بی جے پی ہولی دیپولی پر ایک ایک سیلینڈر ملے گا مفت بھارتی ایجنٹا پارٹی لوگ سبح چناؤں سے پہلے محلاؤں کے بیچ مفت سیلینڈر کے وعدے پر عمل کر رہی ہے رسوئی گیس کی قیمتیں کم کرنے کو بھی بتایا جائے گا اس کے ساتھ ہی اگلے ورسہ سے ہولی اور دیپولی پر ایک ایک سیلینڈر مفت ملے گا آج سے عام لوگوں کے لیے شروع ہوئی نمو بھارت جانے روڈ کرایا اور ہائی کلاس سبح دائیں دلی گازی آباد میرٹ آر آر ٹی ایس کاریڈور میں چننے والی ریپیڈ ریل پٹری پر دوڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہے آج اس ٹرینڈر کا پہلا دن ہے اس ٹرینڈر کے جریعے دلی سے میرٹ تک کا سفر ایک گھنٹے میں تائے کیا جا سکتا تو آئیے جانتے ہیں کہ اس کا کرایا کتنا ہوگا اس کی ٹکٹ آپ کو کیسے ملے گی اور ریاتیوں کے لیے کیا کیا سکتا اکٹوبر ختم ہونے میں بچے ہیں بس دس دن بینک سے جڑا ہے کوئی کام تو پہلے پڑھ لیں یہ خبر اکٹوبر مہینے کے باقی بچے دس دنوں میں جو بینکنگ ہالیڈے پڑھ رہے ہیں ان میں توہاروں کے علاوہ سابتہ ہی کا اوقاس بھی سامل ہیں 22 اکٹوبر 28 اکٹوبر اور 29 اکٹوبر کو ریبیوار اور چوتھے سنیوار کے چلتے بینک بند رہیں گے سال 2671 سے آئے ٹائم ٹریبل کا دعویٰ یہاں ملے گا عمر بڑھانے والا فل خود کو سال 2671 سے آئے ٹائم ٹریبل بتانے والے ایک سکس نے ایک بار پھر حیران کرنے والا دعویٰ کیا ہے اس نے کہا کہ اس سال کے ہم تک بیگیانکوں کا ایک احساب فل ملے گا جو کی انسانی سریع کے بوڑھے ہونے کو روک سکے گا اور لوگوں کی وائیو بہت لمبی ہوگی ہم نہیں اُلچنا چاہتے ہیں اکھلیس اکھلیس والے بیان پر کمالناتھ پر نرم ہوئے سپاد دھچ یمپی کانگریش چیف کمالناتھ کے بیان پر بھڑکنے کے بعد اکھلیس یادوں کے تیور نرم پڑ گئے ہیں سپاد دھچ نے کہا کہ ہم ان سب میں اُلچنا نہیں چاہتے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جس کے نام میں ہی کمال ہو تو اکھلیس ہی کہیں گے انتریچ میں بھارت نے رچائی تیہاس اسروں نے سفلتا پوربک لانچ کی گگنے آن کی پہلی ٹیسٹ فلائٹ انتریچ کے چھت میں بھارت کے لیے آج کا دن بہت خاصا انتریچ میں بھارت نے بڑی چھلان گلائی بھارتی انتریچان سندھان سنگٹھن نے سریحرکوٹ اس تیت ستیہ دھون انتریچ کے اندر سے گگنے آن میسن کے لیے مانو رہیت پوران لانچ کی ہے پوشٹ آفیس کی دھانسو اسکیم ہر مہینے ہوگی نو ہزار روپے کی کمائی بس کریں ایک کام پوشٹ آفیس کی اس ساندھار اسکیم میں کیول پیسے سرچت ہی نہیں رہتے بلکہ بینکوں کے مقابلے بیاج بھی زیادہ ملتا ہے آپ پانچ سال نبیس کے لیے اس اسکیم میں سنگل یا جوانٹ اکاؤنٹ اوپن کرا سکتے ہیں اب چودہ ہوئے دن میں بن جائے گا ایک کسان کریڈٹ کارڈ 31 اکٹوبر 2023 تک ہے ساندھار موقع سرکار کسانوں کو آردھر سہتہ دینے کے لیے کئی طرح کی اسکیم چلا رہی دیس میں کرسیورگ لگاتار بکسیت ہوتا جائے اس کے لیے سرکار نے کسان کریڈٹ کارڈ اسکیم شروع کیا ہے اس میں کسان کریڈٹ کارڈ کے جریعے کھیتے کے لیے آسانی سلون لیا جا سکتا ہے گگنیان میسن کی ٹیسٹ فلائٹ ہوئی سپن کریو اسکیپ کی شمتہ کا کیا گیا پرچھڑ یا فلائٹ ایورڈ ٹیسٹ یان کے کرو اسکیپ سسٹم کی شمتہ کا پرچھڑ کرنے کے لیے آئیوجیت کیا گیا تھا اس کا استعمال تب کیا جاتا ہے جب چالک دل کو کسی امرجنسی استیتی میں باہر نکالنگ کیا سکتا ہوتی ہے اس کے سپل پرچھڑ کے بعد بھارت ان دیسوں کی سوچی میں سامل ہو جائے گا جو سویم چالک دل انتی چیان لانچ کر سکتے ہیں موڈی سرکار نے آتنگباد کے خلاب جیرو ٹالرنس کی نیت کو رکھا برکرات پولیس اسمیلت دیوست کے احسر پر بولے امیش ساہ کینڈریہ گریوہ کاریتہ منتری امیش ساہ نے پولیس اسمیلتی دیوست کے احسر پر راشتی پولیس ساسمارک پر سہیدوں کو سردھانجلی دی امیش ساہ نے کہا کہ پوربوتر میں آتنگباد وام پانتھی اگرواد اور بیدروہ کی گھٹناوں میں 65 پرشت کی گیراؤت آئی ہے انہوں نے کہا کہ دیش کی وام پانتھی اگرواد سے پرباوی تین راجیوں اور پوربوتروں اور جمی کاسمیر سانت پورڑ ہو رہے ہیں گگنیاں پریچھڑ میں کیا ہوا تھا غلط اور اسرو نے کیسے کیا اسے ٹھی یا سومناتھ نے دی پوری جانکاری آج صبح بھارتی انتریچ ایجنسی اسرو نے آج پہلے مانو انتریچ اڑان میسن گگنیاں کے لیے اپنی مانو رہیت پریچھڑ اڑان کو سپلتا پوربک لانچ کیا گگنیاں کی پہلی اڑان کو بیچ میں ہی روک دیا گیا تھا جس کے بعد دوسرے پریاس میں اسے سپلتا پوربک لانچ کیا گیا اسرو پرمک یا سومناتھ نے کہا کہ مجھے ٹی بی ڈی میسن کی سپل لبضی کی گھوشڑا کرتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے